الحمدللہ رب العالمین والآکبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فیه صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والی وصحابہی وبارک وسلم تمام تعریف حمد السلام اللہ تعالیٰ دل مزدہ القریم کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد السلام کے بعد عزیز دوستو قرآن مجید کی دو قسم کی ترتیبیں ہیں ایک قرآن مجید کی ترتیب وہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا اور ایک وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے نبی کریم علیہ السلام نے حضور کے صحابہ نے حضور کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن پاک کو جمع فرمایا ایک ترتیب نزولی کہلاتی ہے ایک ترتیب توقیفی کہلاتی ہے جس ترتیب سے اسے جمع کیا گیا نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ اکرہ ہے اس کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور ترتیب کے لحاظ سے جو مصحف کے اندر قرآن پاک میں ترتیب ہے اس لحاظ سے قرآن مجید کی پہلی سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ اتنی شاندار ہے کہ ایسے کلمات کسی اور امت کو نہیں ملے جیسے اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں عطا فرمائے قرآن پاک میں دو قسم کی صورتیں ایک تو یہ میں نے حفظ کر دیس کی ترتیب اسی طرح دو قسم کی صورتیں کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں ہمارے طالب علم اکثر سکولوں اور کالجوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے وہ آیت اگر بدر میں بھی نازل ہوئی کچھ قرآن مجید کی آیات مختلف مقامات پر بھی نازل ہوئی ہیں مختلف مقامات پر حضور بدر میں تھے تو وہاں بھی قرآن مجید نازل ہوا نبی کریم علیہ السلام اہد میں تھے تو وہاں بھی قرآن پاک نازل ہوا تو ترتیب یہ کی جائے گی کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے سورہ فاتحہ کا آغاز قرآن مجید کی ہر صورت کا آغاز سوائے صورہ توبہ کے بسم اللہ شریف سے ہوتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے اتنا زور دیا کہ حضور فرمانے لگے دروازہ بند کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھا کرو اور برطن ڈھاپنے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھا کرو نبی پاک علیہ السلام نے ہر جائز اور مستحصن کام سے قبل بسم اللہ شریف پڑھنے کے حکم دیا بسم اللہ کے مفاہین کیا ہے فرمایا بسم اللہ الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہائے رحم کرنے والا ہے باقی ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ شروع اللہ کے نام سے تو آلہ حضرت فرمانے لگے کہ پھر تو شروع شروع سے ہو گیا پھر تو شروع شروع سے ہو گیا تو حضور پھر کیا ترجمہ کریں فرمانے لگے یہ ترجمہ نہ کرو کہ شروع اللہ کے نام سے بلکہ ترجمہ یہ کرو کہ اللہ کے نام سے شروع یہ دیکھیں نہ سوچیں نہ بزرگوں کی اللہ کے نام سے تاکہ واقعی اللہ کے نام سے شروع ہو پھر اشارت فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جب انسان کو تھوڑا سا ترجمہ آتا ہونا اس کی تھوڑی توجہ ہو اسے نماز پڑھنے کا بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرماتا ہے یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے جب وہ کہتا ہے نا مالک یومی دین تو یہاں تک وہ میری تعریف کرتا ہے ایا کنا عبدو و ایا کنا استعین تک پہنچتا ہے تو اب میرا اور اس کا عدد آدھا کام شروع ہو جاتا ہے پھر آگے میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں اپنے فضل سے قبول فرمایا گرتا تو اشارت فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم بڑا ہی مہربان ہے نہائیت یہ رحمان مبالگے کا سیگا ہے یعنی اتنا رحم کرنے والا کہ جتنا کوئی اور رحم نہ کر سکے اس لیے اللہ ہی رحمان ہو سکتا ہے بندہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا بندے کو رحمان کہا جا سکتا ہے نبی پاک رحمان ہے لیکن رحمان نہیں ہے اس لیے کسی بھی انسان کا نام رحمان نہیں ہو سکتا کسی دکان پر بعض وقت لوگ نام رکھ لیتے ہیں رحمان بکڑی پو تو یہ درست نہیں ہے بندے کا نام رحمان نہیں ہو سکتا عبد الرحمان اس لیے کہ یہ لفظ رحمان خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا درست نہیں ہے پھر اشارت فرمایا مالک یا امد دین اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا تو یا اللہ آج کے دن کا مالک بھی تو تو ہی ہے آج جو یکم رمضان مبارک ہے تو اس دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے تو یہ جو خاص کر کہا مالک ہے یا امد دین اس کا معنی ہے کہ یہاں کچھ لوگ عارضی طور بھی تو بعض چیزوں کے مالک ہے نا یہ زمین میری ہے یہ گھڑی میری ہے یہ گھر میرا ہے یہ بچے میرے ہیں عارضی طور پر بھی تو لوگ مالک ہیں لیکن قیامت کے دن عارضی طور پر بھی کوئی مالک نہیں ہوگا قیامت میں ساری بادشاہی فقط میرے اللہ کی ہوگی بلکہ رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بادشاہ بنا کرتے تھے کنہ رہے ہیں بڑے بڑے کج کلا جو کہتے تھے کہ ہم اٹھتے ہیں تو لوگ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو دنیا بیٹھ جاتی وہ کہاں ہیں جب کوئی نہیں بولے گا تو رب فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج ایک رب واحد اور قحار کی حکمرانی ہے بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں عبادت بھی اللہ کی ہے اور مدد بھی یہ جو بندوں کے ذریعے بعض اوقات مدد ہوتی ہیں تو یہ مدد بھی اللہ کی ہے یہ مدد بھی اللہ کی ہے یہ کسی بندے نے مائک بنایا ہے جس کی مدد سے آپ کا بات جا رہی ہے تو اس کو عقل کس نے دی تھی بنانے کی تو پھر مدد کس کی ہوئی اللہ کی تو دنیا میں کوئی بھی جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کے ولی کرے نبی کرے پیغمبر کرے تو وہ مدد کس کی ہے اللہ کی اس لیے کہ وہ ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ انہیں توفیق نہ دے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو ایہا کنا عبدو و ایہا کا نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا کون سا راستہ سیدھا ہے کون سا راستہ سیدھا ہے تو اللہ نے خود ہی فرمایا ایسے ہی نہ بھٹک جانا راستہ سیدھا وہ ہے سرات اللہ زینہ انعامتہ لئے ہیں ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے اور وہ کون ہے قرآن مجید نے خود فرمایا وہ نبی ہے صدیق ہے شہید ہے اور نیک لوگ ہے فرمایا اپنی مرضی کے رستے پہ چلو گے تو بھٹک جاؤ گے رب کی بارگاہ میں سوال کرنا کہ وہ تمہیں نبیوں کے صدیقوں کے شہیدوں کے اور نیک لوگوں کے رستے پہ چلائے غیر المغدوبی علیہم ولد دعا علی نہ ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تیرا غزب ہوا اور نہ ان کے رستے پہ چلا جن پر تُو ناراض ہوا جنہیں تُو نے گمراہ کیا ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا بلکہ ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا یہ جو لوگ ہیں نا مغدوبی علیہم ولد دعا علی ایک گروہ یہودیوں کا ہے اور ایک عیسانیوں کا ہے کہا جا رہا ہے یا اللہ نہ یہودیوں کے رستے پہ چلا اور نہ عیسانیوں کے رستے پہ چلا ہمیں تو ابو وقر صدیق کے رستے پہ چلا ہمیں تو عمر فاروق کے رستے پہ چلا عثمانِ گنی مولا علی اور جنابِ ابو حریرہ کے رستے پہ چلا اب یہ سورہ فاتحہ کا تو میں نے مکمل ترجمہ عرض کیا سورہ بقرہ یہ قرآنِ وجید کی سب سے بڑی سورہ ہے ایک حدیث اس کی فضیلت پہ سن لے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے نہ فرمایا جن کیا وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے سورہ بقرہ گھروں میں پڑھیں یہ سب سے بڑا تعویز ہے اگر گھر میں جنات ہو کوئی آسیب ہو اور یہ وہ والا تعویز ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے یہ سب سے بڑی سورہ ہے فسرین فرماتے ہیں اگر کوئی استدلال کی قوت رکھتا ہو تو ایک سو چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے بلکہ امام اعظم فرماتے ہیں سو تھوڑی ہے میری نظر سے پڑھو تو ہزار چیزوں کا حکم دیا ہے ہزار سے منع کیا ہے اور ہزار قسم کی نصیتی اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے اندر فرمائی ہے اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے نا اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے علی کلام مین ان کو کہتے ہیں حروف مقتیات پہلا لفظ ہی جبکہ قرآن مدید کا پڑھتا ہے نا بہت بڑا عالم فاضل بہت بڑا محدث تو اسے یہ کہنا پڑھتا ہے کہ میں نہیں جانتا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے علی فلا مین کا معنی ہم نہیں جانتے ہیں اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے یا جس کو وہ دونوں بتانے وہ جانتا ہے ورنہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا راز ہے یہ آگے شاہد فرمایا یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شاک کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ہدایت ہے پریزگاروں کے لئے سوال یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ جو متقی پریزگار ہیں وہ تو پہلے ہی ہدایت پہ ہیں تو قرآن بھی اگر انہیں ہدایت دے گا تو پھر جو گرہگار ہیں ان کی ہدایت کہاں ہیں تو عیسائی مقدسہ کا معنی مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن ہدایت دیتا سب کو ہے لیکن اس سے ہدایت حاصل متقی لوگ کرتے بارش برستی ہے نا سب جگہوں پہ لیکن اگر کسی نے فرش کرایا ہو تائلے لگوائی ہوتا وہاں پھل پھول اک سکتے سبزہ اک سکتا ہے اس کے لئے زمین کا درخید ہونا شرط ہے قرآن مجید سب کو ہدایت دیتا ہے لیکن قرآن مجید سے ہدایت لیتے وہ ہیں جنہیں اللہ نے تقوے والا دل عطا فرمایا درنے والا دل دیا آگے جو آیات ہیں نا پانچ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے متقی لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے نشانیہ بیان کی ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں ان میں پہلا ارشاد فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پہ ایمان لے آتا ہے اس چکر میں نہیں پڑتا کہ آنکھوں سے دیکھوں گا تو مانوں گا اور دوسرا فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور اللہ کے دیو ہوئے رزق سے اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے اور تیسرا فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں کہ محبوب جو قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں یعنی تورات کو ظہور کو انجیل کو اس کو بھی وہ مانتے ہیں اور پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں گھر پر ایمان لانے والے نماز پڑھنے والے زکاة دینے والے پچھلی کتابوں کو بھی ماننے والے نبیوں کو بھی ماننے والے رسول پاک پر ایمان لانے والے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا ہے تین آیات کے اندر مومن کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے ذکر میں کافر کا پہلے بات ہوئی پانچ آیات میں مومنوں کی اب تین آیات میں ذکر کیا گیا پکے کافروں کا مومن وہ ہوتا ہے زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانے الکلائی ہونی چیزوں کو مانے اور دل سے بھی تسلیم کرے اور کافر وہ ہوتا ہے کہ جو نہ زبان سے مانتا ہے اور نہ ہی دل سے تسلیم کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تیرہ آیات کے اندر تین آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا اور تیرہ آیات کے اندر پھر منافقین کا ذکر فرمایا ہے منافق اس کو کہتے ہیں منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو دعوے اونچے اونچے کرتا ہے ایمان کے لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا آپ اران ہوں گے یہیں پہ بات کو ذرا غور سے سمجھے کہ مومنوں کا ذکر پانچ آیات میں اور کفار کا تین آیات میں پکے کفار کا اور منافقین کے لئے اللہ نے اگلے ہی رکو میں تیرہ آیات بیان فرمائے تیرہ یہ خطرناک گروہ ہے منافقین کا یہ خوفناک لوگ ہیں یہ وہ چھپی ہوئی بیماری ہے جس کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہے کچھ بیماریوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ خاموش قاتل ہے قتل کر دیتی ہے برپتہ نہیں لگنے دیتی ہے اسی طرح منافقین کا ٹولہ ہے قرآن مجید کہتا ہے ان منافقین کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ وَاِنْ يَقُولُ وَآمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي وَمَاہُمْ بِمُقْمِنِينَ اے معبوب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہے تو جب رب کہتا ہے نہیں ہے آج کسی وہ کہہ دیا جائے نا کہ وہ بندہ جھوٹا کلمہ پڑتا ہے اس کی باتیں نہیں بتاتی تو کہتے ہیں اہوہوہ آپ ایک کلمہ وہ کو برا کہہ رہے تو یہاں تو اللہ ان کے کلمے کا بھی اعلان فرما رہا ہے اور ان کے نفاق کا بھی اعلان تیرہ آیات میں اور رب فرماتا ہے فرمایا ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مومنوں کو حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو انہیں شعور ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے تیرہ آیات کے اندر مقام کرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا جب تک حضور نے حجرت نہیں کی تھی کیوں اس لیے کہ وہاں جو کلمہ پڑتا تو اسے مار کھانی پڑتی تھی تو کسی کو کیا مصیبت پڑی تھی جھوٹا کلمہ پڑھ کے مار کھائے مدینہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی نا تو کچھ لوگوں نے اسلامی حکومت سے فائدہ لینے کے لیے جھوٹے موٹے کلمے پڑھ لیے اندر کفر لگتے تھے اوپر سے اظہاریں اسلام کرتے تھے تو رب فرماتا ہے کہ ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے تو یا اللہ پھر کس کا ایمان قابل قبول ہے تو اللہ کریم نے فرمایا جب ان سے کہا جاتے ہیں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ لائے یعنی ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ عمر فاروق کی طرح ایمان لاؤ عثمان غلی کی طرح مولا علی کی طرح بلال حمشی کی طرح تو کیا جواب دیتے ہیں کیا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ بے وکوف ایمان لاؤ ہے اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک وہی بے وکوف ہیں ولیکن لا يعلمون لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بے وکوف ہے ماذا اللہ عمر بکر صدیق نے سارا ایمان دے دیا نبی پاپ کو عمر فاروق نے آدھا دے دیا مولا علی نے سارا کچھ حضور کے نام کر دیا عثمان جو کماتے ہیں میند کے ساتھ وہ سارا مان جا کے پیش کر دیتے ہیں تو بے وکوف ہی ہے آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہیے سیدھا سیدھا یہ کیا بات ہو بے کیا بندہ مسیطڑ ہی ہو جائیں کاربار بھی تو کرنے ہیں نماز روزہ بھی تو بے وکوف ہی ہے اللہ جواب دیتا ہے فرمایا خبردار بے وکوف تو تم ہو کہ میرے معبوب کی شریعت کا دین کا روحانیت کا صورت چمک رہا اور تم نے فیضی کوئی نہیں حاصل کیا تو میرے بھائیوں صحابہ کا ایمان وہ ایمان ہے اہلِ بیتِ نبوت کا وہ ایمان ہے کہ اللہ کو ایمان بھی وہ والا پسند ہے جو حضور کے غلاموں جیسا ایمان ہو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا تو پھر اللہ کریم نے فرما یہ تو وہ بے وکوف لوگ ہیں اس آدمی کی طرح ہیں جو آگ جب پوری جلا لیتا ہے روشنی پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ اس کا نور لے جاتا ہے انہوں نے بھی چلاکیاں کر کے تھوڑا سا محول بنایا تھا تو اللہ نے ان کے سارے پردے کھول دی ان کے پاس کچھ باقی بچا ان کے پردے کھول گئے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ان منافقین نے شرارت کر دی منافقین نے شرارت کیا کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے تو امام رازی کہتے ہیں یہ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے یہ تین سو تیرہ تھے حضور کے پیچھے اگر مدینے میں رہے کہ منافق ہو سکتے ہیں تو باقی ملکوں میں تو ہوئی سکتے ہیں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے تو ایک دل کہنے لگے نہیں یہ کہتے ہیں جو مردی پوچھو تو ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ہمارا انہیں پتا نہیں جب یہ اتراز کیا نا حضور کے علم پر آپ سمجھ لیں کہ حضور کے علم پر اتراز کرنا طریقہ کس کا ہے طریقہ کس کا ہے حضور کے علمیں مبارک پر اتراز کرنا کہنے لگے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے جمعہ والا دن تھا حضور نے فرمایا میرے علم پر اتراز کرتے ہو ستر بندے نام لے کر اور ولدیتیں لے کر بلکہ بہت سارے ایسے تھے جنہیں کنفرم ہو گیا کہ ولدیت اصل میں ہے کیا انہیں تیہ ہو گیا حضور کے بیعدب کے لئے یہ تیہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا تیہ ہو گیا کہ ولدیت ہے کیا ستر بندے نام لے کہ حضور نے مسجد نبی سے نکال دی فرمایا اوہ فلاں کے لیٹے فلاں کھڑا جا نکل جا تو منافق ہے حضور نے ستر بندے نکال دی اب ستر بندے کٹھے گلی میں نکلے تو راشتوں پڑ جاتا ہے نا حضرت عمر فاروق لیٹ ہو گئے جمعہ میں آ رہے تھے ان کو جاتے ہو میں دیکھا تو عمر فاروق فرمانے لگے جمعہ ہو گیا ہے بھئی ستر بندے نکل آئے باہر جمعہ ہو گیا ہے تو ایک منافق کہنے لگا تھا کہ نہیں حضور نے نکال دیا تو اب اللہ بن ابی سلول جو ان کا سربراہ تھا وہ کہنے لگا چپ کر حضرت عمر سے کہنے لگا ہاں جی ہو گیا ہے وہ بھی کہنے لگا تو نہیں ہوا ہمیں نکال دیا گیا ہے تو یہ سردار بولا کہنے لگا ہو گیا ہو گیا حضرت عمر کہنے لگا چنے جمعہ ہو گیا تو جا کے اندر حضور کی زیارت ہی کر لیتا ہوں لیٹ تو ہو ہی گیا ہوں حضرت عمر اندر سے لگے تو پیچھے سے وہ منافقین اپنے سردار سے کہنے لگے کہ دو منٹ میں عمر کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے عمر کو جا کے پتہ چل لگا کہنے لگا بڑے پاگل ہو میں نے تمہاری جان بچائی ہے نبی پاگل نے تو مسجد سے نکالا ہے نا عمر کو پتہ چل جاتا نا ہم منافق ہیں تو ابو بکر بھی مسجد میں تھے علی بھی مسجد میں تھے عثمان بھی مسجد میں تھے بچانے والا ہی کوئی نہیں تھا عمر نے تلوار لے کے تو دنیا سے نکال دینا تھا تو میں نے جان بچائی آپ جائیں گے نا اندر تو حضور دھنڈا کر دیں گے فرمائیں گے چلو میں نے نکال جو دیا ہے تو یہ وہ منافقین کی جماعت ہے دوسرے سے تیسے رکو میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد کرایا ہے کہ تُو نے عبادت اپنے رب کی کرنی ہے اور فرمائے رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا ہے آسمان کو چھت بنایا ہے اور آسمان سے پانی برسا کے تو زمین سے پھل ہو گئے ہیں رزق اللہ کو وہ بھی تیرے کھانے کے لئے ہو گئے ہیں وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبزہ اور پھل ہو گئے ہیں تو وہ بھی تیرے لئے جب سارہ کچھ تیرے لئے بنایا تو تُو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب کی پھر کسی کو اس کا شریع کر نہ ٹھیرا ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر کہا کرتے تھے مکہ کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ ماذا اللہ خود بناتے ہیں بنا بنا کراتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا اگر تمہیں شاک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک سورت بنا کے لاؤ پڑھے لکھنے تو تم بھی ہو نا مکہ میں تم بھی رہتے ہو تو ایک سورت بنا کے لاؤ قرآن مجید ہم سے چھینہ گیا ہے سازش کے تحت اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا دیکھیں نا اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر و روحد میں کوئی آیت بنا کے لاتے قرآن کے مقابلے کی تلوارے لے کے نہ آتے ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب قرآن کا کوئی جواب قسم اللہ کی جواب کوئی نہیں قرآن کا اس کا کوئی جواب نہیں کیا بات ہے قرآن پاک وہ ایک دفعہ مسلمہ قذاب بھئی مان کہنے لگا میں نے بنا لیا قرآن پاک کا جواب محاذ اللہ جواب کیا بنایا وہ سورت ہے نا الکاریہ تو ملکاریہ ومادرہ کا ملکاریہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے کھڑ کھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑ کھڑ کیا مرکہ دکھر ہے کہنے لگا میں نے اس جیسی سورت بنا لیا تو کیا بنایا الفیل ملفیل ومادرہ کا ملفیل کہنے لگا تھی تمہیں کیا پتا کیا تھی تم کیا جانو کیا تھی تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے دینا چیلے ہو کرنے لگے چوپ کر جا سارے زمانے کو بتایا تھی کیا ہوتا ہے تو پاگل ہے اس کے دو کان ہوتے ہیں ایک سونڈ ہوتی ہے چھار اس کے پیر ہوتے ہیں بے بکوف آدمی قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ چاجی کے ساتھ کار پاگلوں کی طرف مقابلہ کرے گا جوتے کھائے گا بھی ہمیں بھی پڑھوائے گا تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا گر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو ورنہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر اور بنائی بھی کافروں کے لئے گئی ہے عدد للکافرین جہنم کس کے لئے بنائی گئی ہے کافروں اور منافقوں کے لئے مسلمانوں کے لئے بنائی گئی مسلمان مرضی سے چلانے لگائیں تو ان کی موج ہے ورنہ ان کے لئے جہنم ان کے لئے اللہ نے جنت بنائی ہے اور یہ بات کرتا ہے رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام مومنوں کو کچھ خبری دے دے کہ اللہ نے ان کے لئے جنت بنائی ہے اس میں باغات ہیں انہیں رسک دیا جائے گا کھانے کے لئے اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے انہیں اس سے نکالا نہیں جائے آگے جو آیات کریمہ ہے نا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ حیاء نہیں کرتا سمجھانے کے لئے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے فرمایا ہے قرآن سے کچھ لوگ ہدایت اصل کرتے ہیں کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت اتا فرماتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ کچھ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگاؤں زمین پہ اپنا نائب بنانے میں خلافت دینے لگاؤں زمین پہ اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا یہ فساد کرے گا یہ خون ریدیاں کرے گا تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم ہیں اللہ اکبر امام راضی فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جب آجے کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ خانے ترابیاں پڑ رہے تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے علم سکھا لیا تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ بتا سکے نہیں اللہ نے فرمایا بھی اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کی آسیوائے وہ کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے کرنا ہوں صرف اللہ کو چاہیے پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی اور یہ جو آجری ہے نا یہ جو جھکنا ہے یہ علم کے آگے ہیں ہماری مسئیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے ہیں تو فرمایا کہ سب سے کا سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے بلیس کے تو پھر ہوا کہ مقافروں میں سے ہو گیا پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جنابِ حبا کو نہ مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے اور کہا سانا کچھ کھانا درف کے قریب نہ جانا ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا یعنی اگر میری سمجھ لیں عدب کی وجہ سے کچھ ڈیڑھ دو منٹ یا چھے منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے کا ضرور کہ پتہ نہیں ہے پیچھے کیا ہے مصیبت کیا ہے یعنی آپ کہہ کے دیکھنے کسی کو پیچھے نہ دیکھنا فطرت ہے نا انسان کی وہ جستجو کرتا ہے کہا اس درخت کے پاس نہ جانا تو حضرتِ حبا سلام علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں لیل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس یہی انسان کا عقیدہ یہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے اور یہ ان کی خطا نہیں تھی یہ اللہ کی حکمت تھی چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہے زمین کے لیے تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا تو حضرتِ حبا اور جنابِ آدم کے پاس شیطان آیا اب اس پر نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا یہ بھی اللہ کی حکمت تھی تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے تو حضرت عبا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی کہاں اس کی تقلیف بھی بڑی ہوگی تو پھر بچیں گے کیسے تو کہنے لگے ہیں پھال کھالو اس درخت کا تو بچنے کے لیے پھال کھایا تھا اس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے بچنے کے لیے پھال کھایا تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤں تو حضرتِ آدم زمین پہ آئے پھر کئی سو سادھ روتے رہے فَتَلَقَّ آدم مِ رَبِّهِ قَلِمَات تو پھر اللہ نے خود ہی جنابِ آدم کو کچھ کلمیں سکھائے اللہ مبعی اسمائل حقی فرماتے ہیں وہ کلمیں یہ تھے کہ حضرتِ آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا اللہ کریم نے جنابِ آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیرہ تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلانِ نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے تو پھر اللہ علیہ نے یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو تمہیں کلمہ پڑھنا چل تو اہلِ یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں وہ نبی آنے والے ہیں اور جب آگئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو تو فرمایا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو افلاتاقل ہوں تمہیں اکن نہیں پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فیرون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو زبا کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا فرمایا یہ بھی تو تم نے دیکھا میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قومِ عمالکہ کے خلاف تو مقامِ تیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا بڑی دلچسپ بات قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا میدان میں یہ یاد رکھیں جب انسان اللہ کی نا فرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا ایک میدان ہے مقامِ تیہ قید ہو گئے سارا دن سفر کرتے تھے سارا دن تو رات کو تھک کے سوتے تھے صبح اٹھتے تھے نا جاتو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی سلاکھوں کی ضرورت ہے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ غموں سے نجات عطا فرمائے یہ دعا فرمائیں ایسی قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارہ ہو سکتا تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیان کیا اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرطابی کرتے تھے پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہے قوم سبت کا ذکر فرمائے اللہ ہفتے والے دن کچھ لوگ نہ فرمانی کرتے ہمارے بھی ہیلے بانے نا آج کا کاروبار میں تو اسی سپارے کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی ہاتھ لگا وہ ہمارے لوگ ہیلے بانے تلاش کر لیتے ہیں نا وہ بڑے جناب انشورس والا آگیا اب وہ بینک والا آگیا وہ فلانے صاحب آگئے وہ تروڑ مروڑ کے کہانیاں باتیں اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا اوہ ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی کہا نہیں پکڑتے چھوٹے چھوٹے ہاؤز بنا لیے تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن یہ بھی اللہ کی قدرت تھی نماز کے وقت گاہت زیادہ آتے ہیں یہ اس کی قدرت ہوتی ہے تو وہ مچھلیاں ہاؤز میں جمع ہو جاتی ہیں یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تو جال میں وہ پھستی رہتی تھی ہاؤزوں میں آتی رہتی تھی ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے اطوال کو پکڑ لیتے تھے تو پھر اللہ نے انہیں صدا دی فرمایا بندر بن جاؤ اور دھدکارے ہوئے جو ریسک حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسے زندگی گزار رہے ہیں نفسیاتی طور پر سکون نہیں ہے کروڑوں روپے آ پڑا کیوں؟ اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے آگے ایک اور دلچسپ بات آگے بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائدات کے لئے یہ دیکھے کب سے لوگ جائدات کے لئے قتل کرتے آ رہے ہیں چچا کو قتل کر دیا اور قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا وہ کسی نے قتل کر دیا ہے تو بتائیں کیا کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ گائے زبا کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو مرنے والے کو وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے اب ارادہ نہیں تھا گائے زبا کرنے کا تو بہانے کرنے لگے ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو بوڑی ہو کے بچی ہو رنگ کیسا ہو جوان ہو کے چھوٹی ہو حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا ابھی نہ سیکھی ہو تو بتاتے گئے تو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا گہرے زرد رنگ کی ہو حال کے اندر اسے نہ چلایا گیا ہو پانی نہ نکالا گیا ہو نہ بچی ہو نہ جوان ہو اس کے درمیان ہو یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کون کا یہ شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا وہ جب انتقال کرنے لگا اللہ اکبر دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاتھ چھوٹی سی بچیا تھی گائے کی بچی اس نے جنگل میں چھوڑ دی کہنے لگا یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑتا میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا اور تو سرما ہے کوئی نہیں بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی تو بچہ جنگل میں گیا جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی وہ گائے گھر لے آیا اب وہ کہنے لگا اممہ بیچ دوں تو اممہ کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا کئی دفعہ کا حق لگے پر اس نے کہا جب تک میری اممہ نہ کہے گی میں بیچوں گا ادھر بنی اسرائیل والے شرطے جتنی گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی تو یہ دونتے دونتے وہاں پہنچ گئے تو کہنے لگے گائے چاہیے تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں قیمت میری مرضی کی ایک مفسر میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے زیبا کر کے نا تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا نا اتنا ہی کھال کے اندر تو مجھے مال بھار کے دوگے اتنے ہی سکھ کے بھار کے دوگے اتنی اشرفیاں بھار کے دوگے تو پھر تمہیں گائے دوں گا تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ علجتے نا ہم بھی دین کے ماں انہیں بڑے سوال جواب کرتے اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے ان لوگوں نے سوالات زیادہ کی تو پھر علج زیادہ گئے تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں فرمایا یہ صرف ان کے موں کی باتیں یہ تو قیامت میں پتا چلے گا نا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں جنت میں ہم ہی جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے پھر مرنے کی دعا تو کرو جنت میں تو مارکی جانا ہے نا لیکن اب فرماتے ہیں یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے اس لئے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے آخرت کے لئے کیا بھیجا لینے پہلا حکم آگیا یا ایوہ اللہ زینا آمنو کہہ کے پہلی آئے قرآن پاک پہلے سپارے میں پہلی آئے جس میں اللہ نے کہا یا ایوہ اللہ زینا یا ایوہ اللہ زینا آمنو تو پہلا حکم آمنو کہہ کے آیت نمبر ایک سو چار میں جو اللہ نے حکم دی آئینا وہ نبی پاک کی تازین کا حکم ہے پہلا حکم ہی اللہ نے حضور کی عزت اور نمو اس کا ارشاد فرما پہلا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ اکرام اٹھ کے عرض کرتے رائینا یا رسول اللہ حضور سمجھ نہیں آئی ذرا رعائت کر دے تو یہودیوں کی برانی زبان کے اندر نظرہ کھینچ کے پڑھتے تھے رائینا تو اس کا معنی بنتا تھا ماذا اللہ اے ہمارے چنواہیں مکریاں چنانے والے کو بھی وہ رائینا کہتے تھے تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منعی کر دیا فرمایا میرے معبوب کے غلاموں اس لفظ کے پیچھے چھپ کے اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بیعدبی کر جاتے ہیں تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بیعدبی والا بنتا ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے نہ کہو لفظ وہ والے کہو جس میں کوئی بیعدبی کا معنی نکلے نہ یہاں لوگوں نے بڑے بڑے لفظ نہیں بول دیئے پھر کہتے ہیں میرا مطلب یہ تھا میرا مطلب وہ تھا تو تو نے وہ لفظ بولا کیوں جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو رائینا کہو اینا تو یا اللہ کیا کہے فرمایا تم کہو یا رسول اللہ ایک نظر فرمائیے انداز دیکھئے ایک نظر تو ہمارے بزرگ تو پہلے ہی بڑے پیار والوں نے کہا دیا یا رسول اللہ انذر حالا کہتے ہیں کہاں سے لاتے ہو جملے میں نے کہا اللہ کی کتاب سے یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالا تو تم کہو انذرنا محبوب نظر کرم کرے وسمعو اور کیا ضرورت ہے دوبارہ پوچھنے کی اللہ کہتا ہے پہلے ہی بھی آن سے سنا کرو پہلے ہی وسمعو پہلے یہ احتیاط سے سنو وللکافرین عذاب ونلیم اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے لینجی اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل جہود کا ذکر کیا تو جہود کہنے لگے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں تو اللہ کریم نے وہ بھی ذکر کیا کہ میں نے تو ابراہیم کو عزمائی ہے ہم نے ابراہیم کو کچھ چیزوں سے عزمائی ہے وہ ہماری عزمائیش پر پورے اٹھرے تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو پوری دنیا کا امام بنائے گا وہ عزمائیش کیا تھی آگ میں جانا بھی عزمائیش بیٹے کا نہ ہونا بھی عزمائیش بیٹا ہوا تو پھر اسے وادی غیر زیزر ان میں چھوڑ کے آنا بھی عزمائیش بڑا ہوا تو پھر زبا کرنا بھی عزمائیش فرمایا جہاں جہاں عزمائی ہے نا ابراہیم ہماری عزمائیش میں پورے اٹھرے فرمایا تو مفت میں حضرت عبراہیم کی اولاد بنتے ہو اور ان کا نام لیتے ہو اور ان کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہو دیکھو تو صحیح وہ کتنی آزمائشوں سے گزرے تو اس کا بھی اللہ نے اسی میں ذکر فرمایا اور پھر وہ بات کرتے تھے حضرت یعقوب کی اور حضرت عصاق کی تو فرمایا وہ تو ہمارے اتنے خاص بندے تھے کہ وصال کا وقت بھی انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیت فرمائی تھی کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی پارے میں بیان فرمایا اور جو حضرت عبراہیم اور جناب اسماعیل نے کعبہ تعمیر کیا تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالی نے اسی پارے میں فرمایا اور فرمایا جب وہ کعبہ بنا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ربنا تقبل منہ کہہ رہے تھے اے اللہ بنا ہم نے دیا ہے پر مہربانی فرما ہم سے قبول فرما لے تو جو آیاء کریمہ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو بات بڑی نکھر کے باہر آئے گی یہ سولوے رکوع کے اندر اللہ نے پھر یہود اور عیسائیت کا ذکر فرمایا تو اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی یہودیوں کے ہاں جب کوئی پچہ پیدا ہوتا تھا پیلے رنگ کے ساتھ اس کو رنگ پہ تھے یا کوئی خاص رنگ تھا ان کا بچہ پیدا ہوتا تو اس پر وہ رنگ چڑھاتے کہ یہ جی ہمارے مذہب کا رنگ ہے ہمارے ہاں بھی رسمیں ہیں نا اپنی اپنی مازم اپنی اپنی نہیں ہونی چاہیے اللہ رسول کا حکم ہونا چاہیے تو یہودیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک خاص رنگ چڑھاتے ہیں عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتا تو وہ بھی ایک خاص رنگ چڑھاتے ہیں مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی توجہ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو رب کریم نے فرما رنگ اللہ کا ہی ہے فرمایا اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے اللہ کا رنگ کیا ہے اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ فرمایا نیلے پیلے کالے رنگ نہ چڑھاؤ اپنے ذہن پر توحید و رسالت کا رنگ چڑھاؤ یہ سب سے بہترین رنگ ہے اگر تمہارے ذہنوں پر رب رسول کی توحید کا رنگ چڑھ گیا تو یہ وہ بلہ رنگ ہے پھر تمہیں کسی اور رنگ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو فرمایا رنگ وہ پیدا کرو جو توحید کا ہے رسالت کا ہے اس رنگ کی توجہ کرو قرآن مجید کے اس پارے میں اللہ کریم نے مختلف باتیں بیان کر کے آخری رکوم نے یہ جو رنگ کا ذکر فرمایا تھا تو یہ لگتا ہے پورے پارے کا خلاصہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تمہاری سوچوں پہ رب رسول کی توحید و رسالت کا رنگ ہونا چاہیے ہر وقت بچہ پیدا ہو وہ کوئی دنیا سے جائے تو رنگ کس کا ہونا چاہیے اللہ رسول کے دین کا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعویہ الحمدللہ